بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لازمی سب سے پہلے آج شام پانچ بجے تک نون لیگ کی وکٹیں آپ کو پانچ وکٹیں گرتیوں نظر آئیں گی اور یہ آپ دیکھ لیں گیم فل آن ہے ایک طرف عمران خان پر اسی لئے آرٹیکل سکس قداری کا مقدمہ فل اس کی بھی تیاری کر لی انہوں نے جو ہی عمران خان باہر نکلیں گے اتجاج شروع ہوگا اس تمام الیکشن پر فور آرٹیکل سکس والی بارداد شروع کی جائے گی حالانکہ اگر اس وقت کسی پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تو وہ الیکشن کمیشنر سردار سلطان راجہ ہے ایک ایسے ڈبل ایجنڈ کا کردار ادا کر رہا ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی زمنی انتخابات جو ہیں وہ ان کا مرحلات شروع ہو چکے بے ذابتگیاں بے قائدگیاں شرارتیں داندھلیاں دون نمبریاں جو مرضی آپ کے ذہن میں ہے پاکستان کے الیکشن میں سب سے بڑا مزاق اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آج کے زمنی انتخابات دیکھ لیں ویڈیوز لگی ہوئے پیجز پر ہمارے جو نام دینا چاہیں دے دے اس کو داندھلی کے ایک سو ساٹھ طریقوں میں سے اس وقت اس سلیکشن میں تقریباً سارے کے سارے ازمائے جا رہے ہیں اور مجھے جو سب سے زیادہ افسوسناک ان کی وردات نظر آئی وہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں کو پنجاب نہیں آنے دیا جا رہا کہ جس طرح انہوں نے پنجاب کو باقی تین صوبوں سے الگ کر کے یہ انتخابات کرائے جا رہے ہیں یہ مرحلہ سب سے خطرناک قام ہے اور خاص طور پر ایسے موقع میں جب سندھ میں پختونوں کے ساتھ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے زیادتی ہو رہی ہے جس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا بلوچستان میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور پنجاب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی اب یہ پنجاب میں جو انہوں نے پختون خواہ کا بورڈر بند کر دیا ہے کہ وہاں کے ورکر جو پنجاب نہ آنے دیں وہاں کی قیادت پنجاب نہ آسکے کہ جس طرح کہ لاہور جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے یہ پنجاب جو ہندوستان کا پنجاب ہے شاید لیکن یہاں جو معاملات کیے جا رہے ہیں یہ جو علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں تحریک انصحاف کے پاکستانی ورکر انہیں یہ کون سے بڑے بدماش ہیں کہ رانہ صلو اللہ ہو گیا یا یہ برگیڈی راشد اتنا ڈر گئے ہیں کہ یہ پشاور میں وہاں سے اگر آگے لاہور تک تو دیکھیں اس طرح پشاور کے جو معاملات ہوں گے یہ انہیں بھی کل وہاں گسنے نہیں دیں گے ہم نے دیکھ لیا کہ جس طرح بھی عمران خان پر جب یہ اف آئی آر کر رہے تھے واردات کر رہے تھے تو عمران خان بنی گالا سے پشاور اسی لیے گئے اس وقت اس کے بعد ایون کے اینکر عمران ریاض پر بھی جو مسائل ہے تو لاہور آئی کورٹ کو چھوڑ کے وہ پشاور آئی کورٹ جانا چاہتے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں علیم خان کو مکمل فری ہینڈ دیا ہوئے قانون لی کو ووٹ ڈلوانے ہیں ان کے سیکٹری ایسن کی بقاعدہ ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں پر کونسلر سے زبرتستی ووٹ ڈلوائے جا رہے ہیں لوگوں کو حراسہ کیا جا رہے ہیں اور اندر سے کیمپوں کو بقاعدہ طور پر بند کے اندر ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہے ہیں اور پی پی ایک سو ستا سٹھٹھ میں یو سی ایک سو بتیز ہے وہاں آپ دیکھ لیں پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر پی ٹی ای کی خواتین پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال لیا گیا صرف ڈیڑھ گھنٹے میں سارے ووڈ کاسٹ ہو گئے فارم فورٹی فائر جو پہلے سے ہی فیل کر لیا گیا میڈیا میں جن لوگوں کو وہاں پر کبریج کی مکمل اجازت تھی انہیں بھی گھسنے نہیں دیا جا رہا رضا چودری صاحب اپنے سی ڈی سیونٹی پر وہاں ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ دیکھ لیں جیو نیوز نے ٹوٹر پر ایک پول کرانے کی کوشش کی انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ زمنی انتخابات کون سی پارٹی ایک سریع تھا بڑا معصومانہ سا جیو کا سوال تھا صرف انہیں چوبیس گھنٹوں میں دس ہزار کے قریب ووٹ پڑے جس میں ستر فیصد لوگوں نے کہا تحریک انظام تو جیو نیوز نے اب پتہ ہے انہیں کہ نون لی کی زمانت ضبط نہ ہو جائے اس چکر میں انہوں نے پول ہی ڈیلیٹ کر دیا آپ گرونڈ پر موجود یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے دو نشستوں کے کہیں سے مسلمی نون جو ہے وہ جیت سکے اب دوسری طرح جو لوگ پرویز الائی کو کمزور سمجھ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی پرویز الائی کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے رائیونڈ کے ایم پی اے جو ہیں آفتاب فرید اسی طرح بکر کے نومان خواجہ ہیں لیا کے زیشان خزر ٹوانا چکوال کے آسم محمود اور چکری کے عویس ستی ان پانچوں کی وکٹے انہوں نے اڑالی پانچ پر یہ استیفہ دے کے کپتان کے کیمپ میں عمران خان کے کیمپ میں شامل ہونے کے لیے آج ملاقات ہو جائے گی اور یہ انہوں نے اپنا استیفہ جمع کروا دیں گی اور ابھی دوسری طرح شہباز شیل صاحب نے وردات ڈالنے کی کوشش کی چوہ دل نصار کو کسی طرح اپنے پاس کر لے لیکن چوہ دل نصار کی عمران خان صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے پیچھے سے بتیجے کی تازیت پر آپ کو پتا ہے وفات پر دوبارہ اسیمبلی وہ انہوں نے لانے کی کوشش ہے اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ووٹ ایک ووٹ سے گیم پڑے گی بڑا یاد رکھی گا تحریک انصار جب یہ میدان مارے گی تو مسلمی نون کو آپ کو پتا ہے ایک سو چھاسی ووٹ چاہیے اس کے لئے وہ گیانہ تیرہ نشستیں کوشش کر رہے ہیں لیکن اب جون جون استیفہ بڑھتے جائیں گے ان پر پریشر بڑھتا جائے گا مسلمی نون پر پریشر کیونکہ انہوں نے پروف کرنا ہے تحریک انصار تو آلڈی پہلے سے پوزیشن میں زفراللہ جمالی صاحب کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا جس میں وہ ایک کرنل تھا پارلیمنٹ میں جس نے وہ تمام لوگوں کو مینج کیا ہو تھا تمام ارکان خریدے ہوئے تھے پاور میں تھے بلیک میل ہو رہے تھے ووٹ کا وقت آیا تو جمالی صاحب کو ایک ووٹ سے صرف شفتہ دلوائی حالانکہ وہ چاہتا تو وہ بھاری ایک سریعت سے کرنل اس وقت دلاتا لیکن اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہے ایک ووٹ سے دلوانے کا مقصد یہی ہے کہ جمالی صاحب ہمیشہ پریشر میں رہے ہیں ہم جب چاہے ان پر پریشر ڈال لیں اس پر میں بھی تفصیل سے بتاتا ہوں انہوں نے بھی کہا اسے آرٹیکل سکس تو جب چیف پر لگا اس پر مشرف صاحب پر تو نواز شریف صاحب کو کیسے وزیراعظم بننے دیا ہم آرٹیکل سکس ہی پہلے میں بات کرلوں مشرف صاحب یا تو جھوٹے تھے یا نواز شریف جھوٹا تھا میمو گیٹ کا مسئلہ ہوا میمو گیٹ میں امریکہ کہا جاتا ان سب لوگوں کو آپ فارق کریں ایک ادارہ بنائے جو آئی ایس آئی کو کنٹرول کریں امریکی فورسز کو پاکستان میں کئی بھی بھی آپریشن کی اجازت ہونی چاہیے اور اس وقت جو آئی ایس آئی کا ادارہ تھا سیکشن ایس اس وقت تھا جس طرح آج فیوزن بنوانے اس کے ارزاد ان کا افغانیوں کا ایک بڑا گہرہ تلق تھا اس کو توڑا جائے ممبئی حملوں میں جتنے بھی پاکستانی ملوے سے خاص طور پر فوج کے افسران انہیں پکڑا جائے ایٹمی پرگرام کی نگرانی کے لیے امریکہ کو مکمل رسائی دی جائے اور زرداری صاحب نے فوج کو پاک فوج کو جنرلوں کو لگام ڈالنے اور آئی ایس آئی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کی یہ مدد براہ راس مانگی تھی اب دیکھیں یہ آسے والی زرداری نے کروایا تھا پھر وہ حسین آیا تھا اس میں بیچ میں پھر سپریم کورٹ میں جب دوہزار بارہ میں جب پٹیشن آئی تو اسے جو سفیر تھا اس کا ایچ ایچ اس کو واپس لائیا گیا پھر افتخار چوہ دنی نے پندرہ دن پہلے ایچ ایچ کو نکلوا دیا اور پھر آسے والی زرداری کا معاملہ بھی گول کر کے اسے بچا لیا گیا اور بعد میں آصف سعید خوصہ صاحب نے میمو گیٹ کے بارے میں بات کی کہ یہ ایک پرانا معاملہ ہے اس کو ختم کیا جہاں ہم اتنے کمزور نہیں کہ ہماری حکومتیں میمو گیٹ سے لڑکڑا آجائے لیکن آصف زرداری پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تھا نہیں لگا جنرل کیانی پر نہیں لگا جنرل پاشا ان پر کسی پر بھی نہیں لگا کیونکہ آرٹیکل سکس عمران خان پر لگانا ہی کوشش ہے ڈان لیکس میں اب دیکھیں فوج کو نشانہ بنایا گیا ایچ ایچ میں اس لئے کے ایر اس کو نام ملتا ہے ایک وہ جو منع ہے فیس بک پر ممبئی حملوں پر جب ہوئے تو اس میں آرٹیکل سکس لگانے کی بجائے ان تمام لوگوں کو سلوٹ مار کے ڈان لیکس لوگوں کو مسلط کر دیتے تھے آپ دیکھ لیں اس میں جنرل رہیو شریف اس وقت جو آئی ایس ایک کہا تھا جنرل رزوان اختر تھے یہ نواز شریف کی غیر ریاستی اناثر یا کالدم تنظیموں کے معاملے پر فوج پر برہراست الزمات تھے کہ یہ اس کے پیچھے ہیں یہ کرواتے ہیں سب کچھ پرویز رشید اس وقت پھر نواز شریف صاحب نے ان تمام معاملات میں برہراست نام لے کے کہا تھا کہ یہ لوگ شامل ہیں ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا یاد ہوگی آپ کو یہ تمام ہندوستان کے معاملات میں ہندوستان کے ساتھ اس کو یاری دوستی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا معامل بقاعدہ ان کی آرڈیو ویڈیوز ہندوستان کے بڑے کیسز میں بڑی انٹرنیشنل کورٹس میں پیش بھی کیا چکے ہیں ثبوت کے طور پر نواز شریف صاحب کو صرف پنجاب نہیں پورا پاکستان پلیٹ میں رکھے دیا گیا یہ نہیں جی آرٹیکل سکس تو دور کی بات ہے اب سوال پیدا تک کیوں عمران خان لوگ نہیں مانیں گے لوگ پوچھیں گے سوال بار بار کہ کیوں عمران خان پر آرٹیکل سکس جبکہ یہ سب لوگ ججز جنرنیل بائر ہیں مسٹر ایکس ہوں یا معترمہ کو ٹریپل ایکس ہوں بے شک ان کے یاہواری ہوں قانونی اخلاقی طریقے سے ووٹ سے معاملات حل کرنے کی کوشش پہلے ہو رہی ورنہ آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ دمہ دم مست کلنے در اسی تین چار دنوں میں ہو جائے گی عمران خان کا بیان ہے نا ابھی جس پر بڑا انہوں نے کہ ہمیں جنسیوں کی منت ترلہ کرنا پڑتی تھی کہ اتحادیوں کو لائیں تاکہ یہ جو بل آتے ہیں وہ پاس کروائیں تو دیکھیں اس کو بڑا آسان سا جواب ہے اسی لئے عمران خان نے کا جو فوج انہیں لے کر آتی ہے وہ ہی ان کے دلال بنتے ہیں یعنی آپ دیکھیں پاور بروکرز تو یہ ہی ہیں آپ ڈانسرز کو بلائیں فنکشنز کے لیے یا کچھ کے تو ان کے ایجنٹ سے آپ رابطہ کرتے ہیں یہ ان کے ہینڈلرز تھے ان تمام کے تحادیوں کے اور ان سیاستدانوں کے میں نے جمالی صاحب کا واقعہ آپ کو اسی لئے سنایا ہے اسی لئے ان سے بات کرنا پڑتی جب یہ الگ ہوئے تو آپ دیکھ لیں کیسے وہ پریس کانفرنسیں کر رہے تھے یہ غلاظت گندگی تافن صدا بدبودار نیوٹرل سیاسی معقول ہے انیس سو ستاسی میں اندوستان کی ایمپائر جب اسی طرح بیمانی کرتے تھے پتہ نہیں بہت سارے لوگوں یاد نہ ہو ال بی ڈویو نہیں دے رہے صاف کیچز پڑھ رہے صاف ایمپائر پیتا جا رہا تھا وہ بیمانی کی انتہا کر دی تھی اس ستاسی میں جو ٹیسٹ میچ تھا ایک وقت تھا کہ کھلاڑی ایمپائر کے بلکو قریب تھے اور وکٹر نکال کر اس کو پھینٹا دینا چاہتے امران خان اس کو کوئی بتانت ہو جائے یہ روکا کہ یار یہ نہ کریں میں نے وہ ہائی لیٹس دیکھے اس دن لاہور کے انتخابات میں بالکل یہی گیم ہو رہی ہے فوج کے برگیڈیر آشی تنویر ایکس برگیڈیر وائے زیڈ یہ سارے جو ہے اس وقت ایمپائر بنے ہوئے یہ یہی گیم کر رہے ہیں اور اگر عمام نکل آئی تو پھر اس دفعہ امران خان بھی روک نہیں سکیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہر اساسے اپنے دوستیاں اپنے ممالک کے ساتھ چین ہو روس ہو اب تمام کی تمام باتیں ایم 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 کی مانی جا رہی ہیں شباشل نے خود گارنٹی دی ہے کہ چین کے ساتھ جتنے منصوبیں ہوں گے دیکھیں آج کی خبر ہے نیا ریٹ لگائیں گے پچھلے پیسے ان کے واپس نہیں کریں گے جو دینے ہیں تو وہ پھر کمپنیاں کے ساتھ کیا کریں گی ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ توام معاملات تنہائی کا شکار پاکستان کو بری طرح کر چکے ہیں دوستوں سے وہ پراثرار دوست تک بنا لیا انہوں نے اب ضروری ہے پراثرار دوست نے کہا الیکشن جیتے پہلے ہیں مفتہ اسمہل بڑے پرجوش ایک انہیں دیکھیں آئی ایم ایف کا پراغرار ملنے جا رہا ہے لیکن انہوں نے کہا جی ہمارا پراثرار ایک دوست ہمیں ڈیڑھ ارب ڈالر توفے میں دے گا اب یہ ایک شرعہ دو ارب کی تیل کی مدد میں قیمت اور پھر وہ دوست اتنا گہرا دوست تھا ان کا پراثرار دوست کہ انہوں نے ڈیڑھ سے دو ارب ان کی جو سٹاک ایکچینج اس میں بھی لگانے کو آ رہا تھا کہ ڈالر کا ریٹ گرے اب یہ پراثرار دوست ہی نے کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن بھی آپ نے جیتنا ہے ہر صورت میں ورنہ مدد شدد کوئی نہیں ہے کل میٹنگ ہوئی ہے اس دوست کی سعودی عرب کہہ لیں اسے آپ کل اس کی میٹنگ ہوئی ہے جو بائیڈن سے تو انہوں نے کہا ہے ڈان کی اخبار میں آپ یہ خبر پڑھ سکتے ہیں اس میں خود حکومت نے کہا ہے کہ ہمارا پراثرار دوست اس دوست میں یہ پیسے دینے کو تیار ہے لوگوں کو آپ نے چڑیا سمجھا ہوا ہے کل امریکی صدر کی محمد بن سلمان سے گفتگو ہوتی ہے آپ دیکھیں سارے کہانی کے مہرے کہاں پر آپ کو جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو کسی کو سمجھ نہ آئے تو بچا بچا زی شعور ہے پاکستان میں جانتے ہیں یہی واردات عرب امرات میں ہوئی تھی اس کے بعد جہاں جہاں انہوں نے ریجیم بدلی وہ اسی طرح کی واردات کرتے ہیں اس کے بعد لوگ کہتے ہیں جی بائیڈن کو پاکستان کی کیا ضرورت ہے یہ وہاں معیشت کو جب تک یہ لوگ آئی ایم ایف جیسے ادارے پانچویں دنیا کی طاقت ہیں پانچویں بڑا ملک ہیں دنیا کا سعودی عرب کی معیشت کو تو نہیں وہ ہلائیں گے وہاں تو انہیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے آئی ایم ایف پہ تو آپ پال رہے یا نیوٹرل پال رہے انہیں ان لوگوں کی معیشت تباہ کرنی ہے تیسری دنیا کے ممالکی جو ان کے زیرے تسلط رہیں آج تک یہ لوگ کیوں نہیں ایران پر قابو پاتے کیوں نہیں اسی لئے کہ وہاں پر آئی ایم ایف کا کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی کرزے کے تسلط نہیں ہے پاکستان میں بائیس مرتبہ آئی ایم ایف کے پروگرام استعمال ہو چکے یہ کہتا ہے جی بائیڈن مزاق کرنا جی بائیڈن بات کرنا جی پاکستان کے بارے میں ملٹری ڈکٹیٹر اتنا مال بنا لیتے ہیں آپ رضا باکر صاحب کا کالم پڑھیں اخبار میں آپ کو ایڈی ہو جائے گا کیا کہنے ہوں کس طرح یہ لوگ معیشت تباہ کر کے آپ لوگ اپنے گھٹنوں پر لاؤ کے پھر جو چاہے کروا لیتے ہیں اور کیوں یہ سارے کے سارے جتنے بھاگتے ہیں چور سارے ڈاکو پوری دنیا میں حکمران سیدھے کے سیدھے جدہ پہنچ جاتے ہیں کیوں سعودی عرب انہیں پناہ دیتے ہیں اپنے کیوں ان کے گھر بنا گے دیتے ہیں انہیں کیوں نہیں یورپ لے لیتے ہیں وہاں جاستے لندن کیوں نکل جاتے ہیں یہ لوگ انہیں پناہ دیتے ہیں جن پر منی لندن کے سارے کیس یہ ساری باتیں ہیں آپ سمجھتے ہیں لیکن آج الیکشن بڑا اہم ہے اگر آج عوام کی رائے کو تسلیم کیا گیا جس طرح لوگ بتا رہے ہیں گراؤنڈ پر جو موجود ہیں یہ دیکھیں اتنے بڑے الیکشن ہی ہیں بیس صرف زمینی انتحابات ہیں لوگ پولنگ سٹیشن گرنے چونے لوگوں کو پتا ہے سارے علاقے میں لوگوں کی ووٹ ہے لیکن یہاں پر جو گیم اور ورداتیں ڈالی جا رہی ہیں تاکہ کسی طرح طریقے جیت نہ سکے بس تو فسائی رکھیں سارا معاملہ کیونکہ انہوں نے کرونا ہے سب کو پتا ہے لیکن اس زفہ ان کی حالات ایکسپوز ہو گئے ہیں اور اگر اس زفہ عوام نکل آئی جو ٹرن آؤٹ بہت کام ہے گرمی کی وجہ سے بہت سرے مسائل میں کیونکہ نون لی کا ووٹر باہر نہیں نکل رہا ان کا پروٹیسٹ اتجاج یہی ہے کہ ہم باہر ہی نہیں جاتے ووٹ ہی نہیں ڈال دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مایوسی جو پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ لازمی الیکشن مینج ہو چکا ہے جیت چکے ہیں اس ورے سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے جیت نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی ووٹ زائع کریں لیکن آپ ووٹ ضرور ڈالیں دیکھیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آنے والے دنوں میں نہیں تو اگلی ایک ہفتے کے اندر اندر بہت سریع اہم معاملات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ